تجھے خدا ون نے جن لیا ہے حدیم رتبہ حدا کیا ہے خواتین و حضرات کتلک ٹی وی کے پروگرام ہم خدمت میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں ہم دعوت دیتے ہیں کائنوں کو سسٹر سہباد کو منات سہبان کو اور ان تمام لوگوں کو جو کسی نہ کسی طور پر کلیسیا اور خدا کی خدمت میں عمل پیرا ہے آج ہمارے ساتھ ایک کہین ہے جو مختلف حوالوں سے خدمت کرتے رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ان کی ساری خدمت کے لیے اور آج ہمارے ساتھ ہیں ریورنڈ فادر طاہر عزیز ان کا تلق ہے فیصل آباد کے ایک بہت ہی مشہور گاؤں فرانسیس آباد زیلا ٹوبا ٹیک سنگ ہے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سین ٹومس مائنر سیمنری فیصل آباد سے حاصل کی اور پھر فلسفہ کی تعلیم کے لیے وہ سین زیویر سیمنری یوہن آباد لاہور میں تشریف لائے اپنی فلسفی کی سٹڈی مکمل کرنے کے بعد بشپ جان جوزف صاحب نے ان کو اربونیانہ یونیورسٹی روم میں بھیجا تاکہ وہ اپنی تھیولوجی کی سٹڈیز مکمل کریں وہ روم میں اپنی تھیولوجی کی سٹڈیز مکمل کرنے کے بعد پاکستان واپس آئے اور دو ہزار ایک میں بشپ جوزف کوٹس کے ہاتھوں سے کاہن مسا کیے گئے ایک بار پھر بشپ جو کوٹس نے انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے دو ہزار نو سے دو ہزار گیارہ تک یونیورسٹی آف لنڈن ماسٹر ان بیبلیکل سٹڈیز کے لیے بھیجا جب وہ واپس آئے تو انہوں نے فیصلہ باد ڈائسس کے مختلف پارشس میں خدمت کی ہے اور لوگ انہیں بہت اچھے نام سے یاد کرتے ہیں اور ان کی زبردست خدمت کو خراج تحسین بھی پیش کرتے رہتے ہیں بارہ فروری دوزار چوبیس کو روم کی طرف سے انہیں سینٹ زیویر سیمنری کا ریکٹر مقرر کیا گیا جہاں ابھی وہ اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں ریورن فادر طاہر عزیز میں آپ کو کیتلک ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں فادر جی میں نے ایک انٹریویو آپ کا پہلے بھی لیا ہوا ہے اور آج پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی بہت ساری مصروفیات میں سے وقت نکالا اس انٹریویو کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ کی زندگی آپ کی خدمت سے اپنے بہت سارے نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا جائے آپ تھوڑا سا اپنی ابتدائی زندگی اور اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کو کچھ بتائیں میرا تلق جو ہے وہ فرانسیس آباد پیریش سے ہے اور اس کے بعد جب میں نے پنجاب یونیورسٹری سے بھیئے کیا اس کے بعد میں فیصلہ باد سینٹ تھومس مائنس ایمری میں میں وہاں کانت کی عمید کی طور پر داخل ہوا اور اس میں کیونکہ میں نے بھیئے کیا ہوا تھا اس لیے میں نے وہاں دو سال گزارے مائنس ایمری میں اس کے بعد پھر مجھے سینٹ فرانسیس ایویر میجر سیمری لاہور میں بیجا گیا اور یہاں میری خوشکسمتی ہے کہ آپ میرے پہلے پروفیسرز میں سے ایک ہیں تو اس لیے بڑی ہی خوش و سنبی کے ساتھ اور پروفیسرز نے بہت زیادہ محنت کی اور میں کامجاب ہوا اور جب نائنٹی سکس میں میں نے وہاں سے فیلزوفیکل سٹیڈیز ختم کی تو پھر پہلی ڈائیسس کا پلین تھا نائنٹی سیون میں میں روم کیا اور وہاں سے میں نے اپنی تھیالوجی مکمل کی نائنٹی سیون سے ٹو تھوزنٹ تک میں وہاں روم میں رہا اور اس کے بعد پھر ٹو تھوزنٹ میں جب واپس آیا تو پھر آتے ہی کیونکہ فیصلباب ڈائیسس میں کافی ہمارے پریسٹ ہیں تو اس لیے بشپ صاحب نے سوچا کہ راولپین ڈائیسس میں اور ہیدربا ڈائیسس میں پریسٹ کام تھے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم جو مشنی تجربہ جو ہے مشن کے لیے جو ہے وہ اپنے ان سروڈنٹس کو بیجیں گے تو انہوں نے ڈیکن بنایا اس کے بعد پھر راولپین ڈائیسس میں میں تین سال تک بطور ڈیکن اور بطور پریسٹ کے میں کام کرتا رہا اس کے بعد دوہزار تین سے دوہزار نو تک بشپ صاحب نے مجھے خوش پر بھی بیجا یہاں میں چھ سال تک بطور پریسٹ میں نے کام کیا 2009 میں پھر بشپ جوزف کورز جو کے فیسر پر ڈائیسس کے بشپ تھے اور انہوں نے مجھے ہیتروپ کالج یونیورسٹو لنڈن میں مجھے آلہ سٹیڈی کے لیے بیبلیکل سٹیڈیز کے لیے بھیجا اور وہاں میں دو سال تک میں وہاں تعلیم حاصل کی اس کے بعد پھر میں واپس آیا اور پھر آتے ہی بشپ صاحب نے مجھے سینٹ فرانسیس زیویر میجر سیمری لاہور میں بطور پروفیسر اور ریزنڈ سٹافٹ کے بطور پر مجھے یہاں بھیجا تاکہ میں یہاں اپنی خدمت سارا انجام دوں اس کے بعد پھر دوہزار بارہ میں پھر بشپ روپن وہ ہمارے ڈائیسس کے ایڈمنیسٹیٹر تھے اور انہوں نے مجھے وہاں اکارہ پیریش گیمبر میں مجھے بطور پیریش پیر مقرر کیا اور پھر وہاں سے پھر میں دوہزار چودہ میں آرچ بشپ جوزف فرشد وہ ہمارے بشپ بنے اور انہوں نے مجھے پھر کیونکہ وہاں سے گہمبر سے اکارہ سے فیصل آباد ٹرانسفر کیا کیونکہ انہوں نے مجھے ایڈیوکیشن بورڈ کا ڈائیکٹر بنایا اور پھر ساتھ ہی میں مجھے مہون پریس کے طور پر میں وہاں فیصل آباد میں کام کرتا رہا اور اس طرح دوہزار چودہ سے دوہزار سترہ تک میں نے سینٹ تھومیسٹی اپوسٹل مائنڈ اسیمڈی میں وہاں بطور بائبل کے پروفیسر کے طور پر میں نے اپنی خدمات ساتھ نظم دی اور میں نے یہ سالوں میں مائنڈ اسیمڈی نے پڑھایا اور اس کے بعد پھر پھر مجھے اپنے ہی پیرش کا فرانسفر پیرش میں بشپ جوزف فرشد نے مجھے بطور پیرش پریس پر مقرر کیا اور ڈیٹھ سال میں وہاں رہا اس کے بعد پھر بشپ اندریاس رحمت وہ ہمارے بشپ بنے اور انہوں نے مجھے سنٹھنسی پیرش داستک اکارا میں بطور پیرش بھی مقرر کیا اور پھر میں نے وہاں اپنی چار سال تک خدمت کی اور اس کے بعد پھر میں بھارہ فرمی دوہزار چوبیس میں اور پھر کارڈینا لویس انٹونیو ٹیگلے نے پاپای سپیر ہیڈ ایکسیلینٹسی جرمانوں پیناموٹی کے ذریعے اور مجھے سنٹھ فرانسیز ایویری میجر سامری کا ریکٹر مقرر کیا تو ان دنوں میں میں اپنی خدمات جو ہے وہ یہاں سر انجام دے رہا ہوں فدر جی اتنے سال آپ نے مختلف پارشز میں کام کیا ہے کیا فوکس تھا آپ کا پیرش ورک میں پیرش ورک میں میرا فوکس جو تھا وہ ایسا سے پہلے تو بچوں کی تعلیم پر تھا کہ ایجوکیشن کو زیادہ سے زیادہ پرموڑ کیا جائے جیسے ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کرتے تو اس لیے میرا فوکس جو تھا ایجوکیشن تھا کیونکہ ایجوکیشن کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایجوکیشن میری سو چینج تو اس لیے ایجوکیشن کے ذریعے سے ہم بچوں میں تبدیلی لاتے ہیں تو اس پہ میں نے پھر بہت زیادہ کام کیا اور بہت سارے بچے کامشاب ہوئے اور جس پیرش میں میں گیا میرا فوکس ہمیشہ ایجوکیشن پہ رہا اور اس کے علاوہ مختلف ایکٹیوٹیز جیسے سلائٹ سینٹر اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز جو تھی وہ بھی ڈیویلمنٹ کے کام بھی ان میں بھی یود کے ساتھ مل کر وہ سرانجام دیئے تو اس طرح میرا فوکس جو ہے وہ ہمیشہ ایجوکیشن جو اس پہ رہا ہند نوجوان ہماری کلیسیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ایج کے لحاظ سے بھی کوئی سکسٹی سیونٹی پرسنٹ ہمارے نوجوان ہیں نوجوانوں کے لیے آپ کی کیا ترجیح رہی ہے پاسٹل ایکسپیرینس میں نوجوانوں کو ہمیشہ کیونکہ نوجوان ہمارے جو تعلیم یافتہ ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ میں نے مختلف جو اپنی میری پاسٹل پروچ تھی کہ ہمیشہ نوجوانوں کے ساتھ پیرش میں مختلف پروگرام اورگنائز کرنا جیسے یوت پروگرام یوت پیسٹیولز پھر بچوں کے ساتھ پروگرام کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنے جو پڑے لکھنے نوجوان ہیں ان کو آگے لائے جائے اور ان کو پھر اس سے کانفیڈنس ملتا تھا جب وہ انہیں سٹیج کے لیے بھی تیار کیا جاتا تھا تو اس طرح بہت زیادہ کانفیڈنس انہیں ملتا تھا تو اس سے وہ اس قدمت کو بھی کہ اس طرح انہیں ایک موقع ملتا تھا پیرش کی ایکٹیوٹیز میں آنے کا تو پیرشیز میں مختلف پروگراموں کے جوت پروگراموں کے ذریعے سے میں ان کو انوال کرتا تھا یہ میری ایک پاسٹر پروچ تھی فدر جی ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جن کو ہمارے اپنے کیٹلک یا کرشن سکولوں میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے لیکن بہت سارے ایسے نوجوان بھی ہیں جو ہمارے سکولوں میں نہیں پڑھتے ہیں ان سکولوں میں تو مسیحی تعلیم یا بنیادی کیٹیکزم نہیں دیا جاتا اس کے لئے آپ کی کیا پروچ تھی اور ہمیشہ کیونکہ جوٹی آف آور سٹوڈنٹس وہ ہمیشہ گورنمنٹ سکول میں پڑھتے ہیں لیکن ان پر ہمارا جو کیٹیکزم کا پروگرام ہوتا تھا وہ ہمیشہ بڑا سکسیسفول تھا اور ہر علاقہ میں ایونسکیٹڈ ویلجیز جو ہمارے تھے اور وہاں ہمیں ایک اس طرح کا پروگرام اورگنائز کرتے تھے جیسے ویزٹنگ کے دران ہم ہر علاقے کا ایک پروگرام بنا ہوتا تھا جیسے کیٹیکز کے ساتھ میں بناتا تھا تو وہاں پھر جب ان بچوں کو اکٹھا کرنا اور ان کو پھر مسیح تعلیم دینا اور یہ ہمیشہ نہ صرف یہ سکیٹڈ ویلجیز بلکہ جہاں میں پیریش مین پیریش میں بھی ہوتا تھا وہاں میں ہمیشہ بچوں کو تقریباً سو بچہ دوسر بچہ ایسی بچے بہت زیادہ ہم اکٹھے مناسہ بان کے ذریعے کرتے تھے تو ان بچوں کو پھر تعلیم دینا اور مختلف پھر بکس جو ہے بچوں کی کتابیں جو ہیں بچوں کی بائبل جو ہیں اس طرح وہ ان کو پھر تقسیم کرنا تاکہ بچوں میں زیادہ سے زیادہ مسیح تعلیم جاننے کا مسیح مذہب کو جاننے کا شوق پیدا ہو تو اس طرح نہ صرف سکیٹڈ ویلجیز میں بلکہ مین پیریش میں بھی ضرورت ہوتی ہے وہاں بھی بہت سارے بچوں کو ایسی طرح ہم پروگرام آرگنیز کرتے تاکہ بچوں کو اکٹھا کر کے ان کو مسیح تعلیم دی جائے تو اس سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ اپنے مذہب کے بارے میں اپنی جو مذہبی اقدار ہیں ویلیوز ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں اپنے مذہب کو جو وہ بچے اور جو گورنمنٹ سکول میں پڑھتے ہیں فضل جی ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے کرسچن کیتلیکس کی اور ہم مختلف گاؤں میں بستیوں میں رہتے ہیں آپ کے خیال میں آپ کی پاسٹل اپروچ میں جو پیریشز کے گروپس ہوتے ہیں اس کی کیا ویلیو ہے پیریشز کے گروپس جو پیریش کو کام جاب کرنے کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ یوت گروپ ہیں اور اس کے علاوہ پھر ہمارے خواتین کے گروپ ہوتے ہیں اسی طرح ہماری پیریش کانسل ہوتی ہے تو یہ تمام گروپس جو ہیں اگر ہم ایک پیریش کی کامجا بھی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اتحاد کے ساتھ کام کرنا ہے ان سب کو انوالف کرنا ہے تاکہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پیریش جو ہے وہ کامجا پیریش کیا لاسکتا ہے جب ہم گروپس کو انوالف کرتے ہیں اس کے والے سے آپ کا اپنا پاسٹل تجربہ کیا ہے میں ہمیشہ گروپ کے ساتھ جو ہے وہ جیسے کہ پیریش کانسل اور اس کے علاوہ یوت گروپ پھر خواتین کے گروپ اور اس طرح ان کے ساتھ مل کر میں نے کام کیا اور مختلف ہم پروگرام ارگنائز کرتے تھے جیسے کہ بعض اوقات ہم بزرگوں کے لئے پروگرام ارگنائز کرتے تھے اور تاکہ بزرگوں کو آسلا ملتا تھا جیسے ہم ان کی پارٹسپیشن ہوتی تھی اس کے علاوہ پھر جیسے کہ خواتین کے لئے پروگرام ارگنائز کرنا اور اس کے علاوہ پھر یوت فیسٹیولز کرنا پھر چلڈن فیسٹیول کرنا ان تمام پروگراموں سے میں نے دیکھا ہے کہ پیرش جو ہے وہ آپ کا پیرش جو ہے وہ ایکٹیف ہو جاتا ہے اور جس سے جو پاسٹل اپروچ جو ہے جو آپ واقعی اتحاد کے ساتھ سب کے ساتھ مل کر جب آپ کام کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف پیرش کی کامجابی بلکہ کلیسیا کی کامجابی ہوتی ہے اور واقعی ہی وہ یہ کلیسیا مقبول کلیسیا بن جاتی ہے جو کہن اپنی کلیسیا کی ساتھ مل کر کام کرتا ہے تو وہ کلیسیا کامجاب کلیسیا بن جاتی ہے پادر جی آپ کی فیصلہ بار ڈائسز ہے اس میں کافی رجعان دیکھا گیا ہے کہنانہ خدمت کی بلاہت کے لیے کوئی خاص وجہ یہ ہماری بہت ہی خوش قسمتی ہے اور ہمارے ایسے بیشپ سہبان رہے ہیں جنہوں نے واقعی ہی اور جن کا بہت بڑا کنٹیبیشن ہے جیسے بیشپ پاول اندریوتی ہمارے دوسرے بیشپ سہبان سارے بیشپ سہبان جو ہیں ان کا بہت بڑا کنٹیبیشن ہے اور انہوں نے ہمیشہ جب مجھے یاد ہے کہ ہر دور میں بیشپ سہبان نے مختلف پروگرام نوجوانوں پر فوکس کیا اور میں خود بھی واقعی ہی ان پروگرام میں شامل ہوتا رہا اور انہوں نے نوجوانوں پر بہت فوکس کیا تو آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ہی ہمارے بلاہٹے جو ہیں ہر ایریا سے ہمارے بلاہٹ آتی ہیں اور یہ کوئی مقصود نہیں ہے بلکہ ہر ایریا سے جیسے کہ ہمارے مختلف ایریاز ہیں اور ہر ایریا سے بلاہٹ آتی ہے جیسے کہ ہمارے ڈائیسس میں جو ہیں تھی ریجن ہے جیسے کہ فیصلہ باد ریجن سے بھی بلاہٹے ہیں گوجرہ ریجن سے بلاہٹے ہیں پھر اکارہ ریجن ساہیواری جن سے بلاتے ہیں تو ہر ایریا سے جو ہے وہ یہ ہمیں ہماری خوش قدمتی ہے اور یہ ہمارے بشا سبان کا بہت بڑا کنٹیویشن ہے کہ وہ نوجوانوں کو محترق کرنے کے لیے اور مختلف یود کے پروگرام جو ارگنائز کرتے ہیں اور جن سے نوجوانوں کو تعلیم پر فوکس کرتے ہیں تو اس سے بہت سارے نوجوان جو ہیں اور واقعی وہ سمری میں آنا پسند کرتے ہیں فضل دی آپ کی خدمت بطور پیریش پریسٹ پاسٹر خدمت تو بہت اچھی ہے بارہ فروری دوزار چوبیس کو اسی سال آپ سنزیویر سیمنری لاہور کے ریکٹر بنے ہیں اس کے بارے بھی کچھ کہیں گے جب مجھے یہ خدمت دی گئی تو یہ میرے لیے بہت ہی ایک فقر تھا اور ایک بہت بڑا عزاز تھا کیونکہ میں وہاں پہلے سٹوڈنٹ میں شامل ہوں کیونکہ ہم ہمارا گروپ جو تھا آپ یہاں سے پڑے بھی ہیں اور ابھی یہاں آکے ریکٹر بنے ہیں یہاں سے ہاں جی وہاں پہلے سٹوڈنٹ میں یہاں کا تھا جب ہم نے نائنٹی فور میں جب سیمنری کا آغاز ہوا میں وہاں پہلے سٹوڈنٹ رہا ہوں پھر اس کے بعد جب میں نے اپنی تعلیم لندن سے میں نے اپنی تعلیم حاصل کر کے واپس رائیسز میں آیا تو بیشف صاحب نے دوبارہ مجھے یہاں بتا اور پروفیسر کے یہاں مجھے بیجا اور کچھ عرصہ میں وہاں پڑھاتا رہا تو اس طرح یہ میرے لیے اجنبی تجربہ نہیں تھا مجھے خوش ہی محسوس ہوئی کہ واقعی ہی ابھی جب میں ریکٹر مجھے یہ خدمت دی گئی تو اس میں کیونکہ پیریش لائف اور سیمنری لائف بہت مختلف ہے میرا اگلا سوال یہی تھا کہ آپ نے اتنے سال پیریش میں بھی کام کیا ہے عربی سیمنری میں آئے ہیں کیسا لگا دو فرق قسم کی خدمت ہیں جیسے کہ پیریش میں ہے اور وہاں جیسے کہ میں نے پہلے بھی اپنی باتوں میں بتایا ہے کہ وہاں سب سے زیادہ فوکس جو ہے جیسے ہم دعا پہ پاک ماس کی قربانی پہ ورشپ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم خدا کے پاک کلام مختلف طریقوں سے جو وہ کمیونٹی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر جو ہماری وہ وہاں ہم کمیونٹیز ہوتی ہیں کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ خدمت جو ہے جو دی جاتی ہے اور وہ لوگ کے ساتھ مل کر ہم اس کو سر انجام دیتے ہیں لیکن سیمنری میں جو خدمت ہے اور اس میں جو مائنس سیمنری سے تین سال گزارنے کے بعد جو لڑکے یہاں میجر سیمنری میں آتے ہیں اور یہاں سیمنری فارمیشن میں جب میں آیا تو یہاں میں نے آتے ہی سیمنری فارمیشن کی کلاسز کا آغاز کیا اور یہاں ان کلاسز میں اور واقعی ہی اس سیمنری جو ہے جیسے کہ ہمارے سینڈ فادرز بھی اور مجلس پلیچکن دوئیم بھی اور اس میں کہا گیا ہے کہ سیمنری جو ہے یہ ایک کمیونٹی کی جگہ ہوتی ہے جیسے کہ یسو جو ہے وہ اپنے شاگیر جسو کے ساتھ تھے اور اس طرح سیمنری is a place of کمیونٹیرین لائف وہاں سے آغاز ہوتا ہے اسی طرح جس طرح خدا و یسم سے اپنے شاگردوں کے ساتھ تھا تو اس نے بہت ساری چیزیں جو ہے جس میں واقعی ہی مختلف طریقوں سے فارمیشن کی جاتی ہے جیسے کہ جو فوکس ہمارا جو ہے وہ ہوتا ہے جیسے کہ ہیومن فارمیشن کی جائے ان کی سپیرچل فارمیشن کی جائے اور اس طرح مختلف فارمیشن کے ذریعے سے اور ان کو پریسٹی ٹیننگ میں یہ تیار کیا جاتا ہے سمیل فارمیشن کا مقصد ہی ہمارا یہ ہوتا ہے تاکہ وہ ایک اچھے فیتفول ایماندار سنسیر اور ہمبر پریسٹ بنے تاکہ وہ لوگوں کی زیادہ خدمت کرتے ہیں فدر جی اس تربیت کے اس سارے عمل میں اور خاص کر یہ جو سٹیج فلوسفی کی ہے جہاں آپ ذمہ دار ہیں اس تربیت کے اس میں آپ نے فرمایا کہ فاکس ہے روحانی تربیت ایمانی تربیت اور ساتھ ساتھ انسانی تربیت کیا ہوتا ہے انسانی تربیت میں کن چیزوں پر فاکس کرتے ہیں انسانی تربیت میں کیونکہ سمیلی میں ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جہاں خولسٹک اپروچ وہ اپنائی جاتی ہے صرف ہم ایک چیز کو نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی ایڈوکیشن میں اچھا ہے تو وہ اپروچ جو ہے وہ اپنائی جاتی ہے جیسے اسے ایک تجربہ دیا جاتا ہے کہ وہ کمیونٹی لائف میں کیسے اس نے گزارنی ہے تو اس لیے سمجھے جہاں کمیونٹی کا کمیونٹی لائف کا تجربہ ہوتا ہے جس میں آپ they live together اور اس میں وہ بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ سیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر human formation میں جو ہے کیسے انہیں اچھا انسان بننا ہے to be a good human سب سے پہلے پریس پرنے سے پہلے انہیں human اچھا بننا ہے اور انہیں ہمیشہ آپ نے جو بھی ان کی ذمہ داریاں ہیں جو ان کی دی جاتی ہیں اور انہوں نے they should behave well with their professors with their superiors تو اس میں human they should be good human ٹھیک ہے اور روحانی پہلو پر کیا فاکس ہوتا ہے روحانی پہلو پر جس طرح ہمارے سمڈری میں مختلف پروگرام دی جاتی ہیں جیسے ہمارے ہولی آورز ہوتے ہیں اور ان میں روز پاک ماس ہوتی ہے پاک ماس ٹیلی پاک ماس ہوتی ہے اور پھر ہمارے جو ہے وہ جو spiritual conferences ہوتی ہیں اور پھر اس کے علاوہ ہم سیمینار کرواتے ہیں formation classes ہوتی ہیں اور پھر جیسے day of recollections ہوتا ہے اور پھر morning prayer evening prayer midday prayer night prayer اور یہ تمام exercise جو ہے وہ روحانی طور پر student کو تیار کرتی ہے ان تمام چیزوں کا مقصد ہوتا ہے تاکہ وہ زیادہ زیادہ روحانی بن جائیں روحانی بنے اور زیادہ زیادہ دعا کے ساتھ ان کا link ہو تاکہ وہ ایک جو prayerful priest بن سکیں اس طرح آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے priest جو ہیں وہ prayerful دعایا priest ہونے چاہئے تاکہ زیادہ کلیسیہ کے ساتھ مل کر اور وہ کلیسیہ کی روحانی طور پر وہ بیداری کر سکے روحانی بیداری لائیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ سمنیرین تھے ابھی آپ rector ہیں اس وقت کے نوجوان میں جو فادر بننے آتے تھے اور آج کل کے نوجوان میں جو فادر بننے آتے ہیں کیا فرق ہے آج کل جیسے جیتر نوجوان جو ہیں اس وقت کیوں life جو تھی بڑی جیسے simple تھی mobile phone نہیں تھا بالکل نہیں تھا اور اس طرح کی لیکن آج کل کے دور میں جو ہے یہ mobile phones اور جو modern technologies جو ہیں بہت زیادہ ہیں تو اس میں فرق ہے کیونکہ اس وقت جو research work ہوتا تھا زیادہ focus جو ہے وہ books پہ ہوتا تھا لیکن آج کل جو ہے وہ ہمارے students میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ نیٹ کا استعمال کرتے ہیں وہاں سے جو بھی چیزنے چاہیے ہوتی ہے وہ جلدی جلدی within few minutes وہ نکال لیتے ہیں تو artificial intelligence آگے AI پہ جو چاہتے ہیں آپ لے لیں تو اس لیے پہلے زیادہ جو focus وہ books پہ ہوتا تھا لیکن آج کل جو ہے books پہ focus نہیں ہے زیادہ تو اس لیے میں بچوں کو جو ہمارے students ہیں ان کو ہم یہ console دیتے ہیں تاکہ وہ جیسے زیادہ جو ہے books پڑھیں ہم ان کو پڑھنے کے لیے books بھی دیتے ہیں تاکہ آپ جیسے زیادہ books کا knowledge حاصل کریں کیونکہ یہ ایسا solid ہوتے ہیں material solid ہے books میں اچھا فادر جی ویسے student کی motivation آپ کے وقت میں اور آج کے وقت میں فادر بننے کے لیے جب آتے ہیں motivation کیسی ہوتی ہے اس وقت بھی جو students کہن بننا چاہتے تھے اور جو serious ہوتے تھے اور جو واقعہ ہی assembly live میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کیسے طریقے سے نباتے تھے آپ ذمہ داری کو پورا کرتے تھے اور ہمیشہ جو assembly کی activities ہوتی تھی جیسے کہ spiritual activities جو ہے پاک ماس میں جانا daily time table اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے روحانی پروگرام ہوتے تھے اور ان میں بھڑ چڑھ کر student حصہ لینا اور وہی student جو ہے وہ کامجاب اس وقت بھی ہوتے تھے اور جو وفاداری کے ساتھ دیانداری کے ساتھ وہ اپنے time table کو فالو کرتے تھے اور اپنی مذہبی روحانی تعلیمی اور سماجی activities میں بڑ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور وہی آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی students جو ہیں وہی کامجاب ہوتے ہیں اور جو وفاداری کے ساتھ دیانداری کے ساتھ جو اپنی روحانی اور تعلیمی جو ان کے activities ہیں ان میں حصہ لیتے ہیں اور وہ students ہمیشہ کامجاب ہوتے ہیں خواتین وزرات ریورن فادر طاہر عزیز کی زندگی کا ان کی خدمت کا ایک اور بڑا حوالہ ہے اور وہ حوالہ یہ ہے کہ وہ بہت اچھے لکھاری بھی ہیں اور انہوں نے اب تک بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جو پاکستان میں بہت مشہور بھی ہوئی ہیں اور لوگ نے بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں فادر جی کچھ ان کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ تک کتنی کتابیں لکھی ہیں اور کون کون سی کتابیں لکھی ہیں میں نے اپنی پہلی کتاب انگلیش میں لکھی تھی جب میں پہلی دفعہ جب جوزکور صاحب نے مجھے فرانسی زیویر میجر صاحب اور پروفیسر کے بیجا تو اس وقت میں نے کتاب لکھی A Light in the Darkness وہ میری پہلی کتاب تھی A Light in the Darkness اوکی اور جس میں اس کے بعد پھر جب میں مختلف پریشیس میں تھا تو پھر اس کے بعد پھر میں نے ماں خدا کا انمول توفہ ماں خدا کا انمول توفہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر جو تیسری کتاب تھی اور وہ میں نے لکھی تھی پختہ ایمان اور بانچپان میں اولاد کی امید اور یہ ان خاندانوں کے لیے ماں خدا کا انمول توفہ کی کتاب لکھی تو یہاں آپ نے فاضح مورس جلال صاحب نے مجھے یہاں کیتھلک ٹیوی میں آنے کی دعوت دی اور میں نے اس وقت بھی اپنا اس کتاب کے حوالے سے انٹریو کیا تو جو کتاب میں نے اگری کتاب لکھی تھی وہ آپ کی ایک آسائنمنٹ تھی بطور پروفیسر کیونکہ آپ میرے پروفیسر بھی رہے ہیں تو اس لیے بطور از اپریسٹ آپ نے یہ آسائنمنٹ دی کہ فاضر آپ جو لوگ جن کے پاس بیوراد ہیں جن کے پاس ٹی وی کے کہنے پر ان کی آسائنمنٹ کے طور پر اور میں نے یہ لکھی تھی خواہدین ازرات یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ میری ریکویسٹ پر انہوں نے یہ کتاب جو بہت خوبصورت ہے جو ایمان کو تازہ کرتی ہے نا پختہ ایمان اور بانج پن میں اولاد کے امید یہ کتاب دراصل میں نے اس لیے ریکویسٹ آج کل خاص کر اور نوجوان جوڑے بھی آ کر دعا کی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فادر جی ہمارے لیے دعا کریں ابھی تک خدا نے ہمیں اولاد کی برکت نے دی ہم اولاد کے لیے برکت مانگتے ہیں تو جب میں نے یہ بڑھتی ہوئی تعداد دیکھی تو پھر میں نے فادر جی کو یہ ریکویسٹ کی ادھر ایسے ہی کتلک ٹی وی کے ایک پروگرام میں یہ آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا جی آپ تشریف دولائے ہیں ایک ہماری ریکویسٹ ساتھ لے جائیں کہ اس پر کوئی ایسی کتاب لکھتے جو ہم لوگوں کو دیں اور جس سے لوگوں کا ایمان بڑھے اور وہ اولاد کی برکت بھی پائیں خدا سے کہ آپ نے ہماری ریکویسٹ کو قبول کیا اور آپ نے یہ خوبصورت کتاب لکھی ہے میں تو ٹائٹل ہی دیکھ کے بہت خوش ہوگا ہوں جب اسے اندر سے پڑھوں گا تو ضرور اور زیادہ خوش ہوں گا اور میں آپ سے وعدہ بھی کرتا ہوں کہ میں یہ کتاب آپ نے ان تمام جوڑوں کو جو میرے پیریشز میں ہیں جو ابھی اولاد کی لئے خدا سے دعا کر رہے ہیں یہ کتاب ان کے لئے مددگار ثابت ہو ان کے ایمان کو اور دعا کو اور مضبوط کرے تاکہ وہ خدا سے اولاد کی برکت پائیں ویسے تھوڑا سا بتائیں گے آپ نے اس میں کیا کیا ہے اس میں مختلف جیسے ہمارے پرانے اہدرامہ میں وہ خواتین جو بانج تھیں جوڑے اور ان کے حوالے سے ان کا بیبلیکل پرسپیکٹیو جو لیا اور پھر موجودہ حالات میں جیسے ان کو دیکھا گیا اور پھر اس کے حوالے سے لکھا پھر نہ صرف بیبلیکل سٹوریز یہ یہاں پہ ہیں بلکہ اس کے ساتھ میں نے ایک خاندانوں کو ایمان میں مضبوط کرنے کے لیے نوینہ بھی تیار کیا تاکہ یہ سپیشل جو نوینہ جو ہے وہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ میں نے تیار کیا اور تاکہ خاندان جو ہیں اور وہ یہ پڑھیں اور برکت پائیں اور واقعہ ہی میرے منہ سہبان جو تھے میرے ساتھ کام کرتے تھے اور انہیں اس بات کی ویٹنس بھی دی کہ فادر جی آپ کی کتاب پڑھنے سے بہت سارے خاندانوں کو برکت ملی ہے اور انہیں ان کے ساتھ شیئر بھی کیا کہ خدا نے ہمیں برکت دی ہے تو اس طرح اس کتاب سے پڑھنے کے ذریعے سے نوینہ کے بات کرنے سے بہت سارے لوگ کو برکت ملی ہے خختہ ایمان اور بانچپن میں اولاد کی امید کے بعد پھر میں نے ایک اور کتاب جو ہے وہ چوتھی کتاب جو میں نے تیار کی تھی اور وہ تھی کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اپنی پاسٹر لائف میں بہت سارے پیرشیس میں واقعہ ہی لوگوں کو اگر کتابیں دی جائیں تو لوگ پڑھتے ہیں پیرشیس میں بہت سارے مومنین جو ہیں وہ اس بات کا شوق رکھتے ہیں اور بہت سارے ایسے ہمارے دہات ہوتے ہیں اور جہاں پہ اگر ان کے پاس کوئی کتاب ہو تو وہ دوسرے لوگوں کو رہنمائی بھی کرتے ہیں تو اس طرح پھر میں نے سوچا کہ پانچ کے عبید پر میں نے ایک کتاب لکھی اور جو کہ لاسٹیئر جو تھی وہ میں نے پبلش کی تو بہت سارے لوگوں نے اس کو سراحاب اور پڑھا بھی وہ میری چوتھی کتاب تھی تو جسم کا بید ایک اور خوبصورت کتاب ہے ہمارا مسیحی مانی یہ ہے کہ کل موم جسم ہوا اور ہمارے درمیان آیا اور خدا نے پاک ماں مریم کو چنا تاکہ اس کے بطن سے یہ کلمہ جسم لے ہمیں زندگی اور نچات بکشے فضل جی یہ بھی ایک خوبصورت کتاب ہے کوئی دو حرف اس کے بارے میں بھی کہنا پسند کریں گے ہاں تجسم کا بید جو ہے وہ مومنین جو مختلف دہاتوں میں رہتے ہیں جن کے پاس کوئی بھی نہیں جاتا اور وہاں کے پڑھا لکھا نوجوان وہ بھی اس کتاب کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کر سکتا ہے تو اس میں ایسے ہیں کہ تجسم کا بید یہ ٹاپک میں نے اس لئے چنا تھا کہ بہت ضروری ہے کہ مومنین سے تجسم کے بارے میں بتایا جائے اور تجسم کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ جسم اختیار کرنا اور جسم میں ظاہر ہونا خدا جسم سی جو خدا کا کلمہ ہے اور وہ جسم اختیار کرتا ہے اور دنیا میں آتا ہے اور یہی تجسم کا بید کہلاتا ہے یہ کہ جسم میں نہ صرف پہلا حصہ جو کتاب کے دو حصے ہیں پہلا حصہ میں میں نے تجسم کے بید کے حوالے سے بتایا ہے اور اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے اور جس میں آمد کا موسم ہے اور جس میں کرسمیس کے حوالے سے تمام کرسمیس کی لطوریا کے حوالے سے وہ میں نے لکھا ہے یہ کتاب بہت ہی خوبصورت کتاب ہے اور یہ ایک آج پہلی دفعہ کیونکہ ہم اس کے بارے حوالے سے بات کریں تو یہ ایک رونمائی ہے یہ آپ کے ہاتھوں سے رونمائی ہو رہی ہے کیونکہ تجسم کا بید جو ہے کیونکہ ابھی اس کتاب کو دکھایا نہیں گیا تو آپ پہلے کیونکہ آپ میرے پروفیسرز بھی ہیں اور مجھے یہ بہت ہی عزاز حاصل ہوا ہے فقر ہے کہ آپ جو کتاب میں نے تجسم کا بید لکھی ہے اور اس کی آپ کیسلک ٹی وی پر یہ رونمائی کر رہے ہیں پہلی دفعہ آپ میں یہ کتاب آپ کو کیمرے میں دکھا رہا ہوں یہ ٹائٹل بھی بہت خوبصورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تصویریں لگائی ہیں وہ بول رہی ہیں مقدسہ ماں مریم اور فرشتہ ہے اور غالباً میں نے ابھی پوری پڑی تو نہیں ہے کیونکہ آج اس کا افتتہ ہی ہو رہا ہے کہ تجسم کا پاک بھید جو ہے وہ یہی ہے خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اپنا ایک لوٹا بیٹا بخش دیا اور وہی کلمہ ماں مریم کے بطن میں پڑا انسان بنا دکھ سہے مر گیا جی اٹھا اور ہمارے لئے عبدی زندگی کے دروازے کھولے ہیں فضل جی میں آپ کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ جلد یہ پرنٹنگ کے عمل سے گزر کر لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی اور لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرے گی میں ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں فضل جی آپ اپنی پاسٹر لائف میں بھی نوجوانوں کے ساتھ منسلک رہے ہیں خدمت کرتے رہے ہیں اور ابھی آپ سمنری میں جو نوجوان کاہن بن رہے ہیں ان کی تربیت کر رہے ہیں میں آپ سے ایک خوبصورت پیغام چاہتا ہوں جو ہمارے اوڈینس کو دیا جائے تعلیم کے بارے میں نہیں تربیت کے بارے میں میں سبجھتا ہوں کہ تعلیم اور تربیت جو ہیں ان دونوں کو اکٹھا چلنا چاہیے کیونکہ بہت سارے سکولوں میں تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن تربیت نہیں ہوتی تو اس لیے آج وقت کی ضرورت ہے this is the need of the time that we have to focus on formation of the young people تو جب ہم نوجوانوں کی تربیت کرتے ہیں جیسے وہ اس کا آغاز جو ہے وہ گھر سے آغاز ہوتا ہے اور گھر میں والدین جو ہیں اور بچوں کی تربیت میں بہت بڑا contribution ان کا ہوتا ہے کہ اگر بچے کو ہم کامجاب کرنا چاہتے ہیں کہ زندگی میں وہ کامجاب ہوں تو ہمیں بچوں کی بچپن ہی سے ان کی تربیت کرنی ہے کہ وہ بچے جن کے والدین بچوں کی تربیت پر فوکس کرتے ہیں اور وہ زندگی میں ہمیشہ کامجاب ہوتے ہیں اور وہ بہت اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور لیکن بہت ساری بڑی اکثریت بھی ایسی بھی ہے کہ جہاں والدین جو ہے وہ سوسی کا مظہرہ کرتے ہیں کہ وہ بچوں کی تربیت میں حصہ نہیں ڈالتے ہیں زندگی میں ان خاندروں کے بچے وہ زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں والدین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ بچوں کی تربیت میں زیادہ سے زیادہ اس کو فوکس کریں اور اس کے بعد ہمارے ٹیچئرز ہیں ہمارے آساتھ دا ہیں اور جو بچوں کی تربیت پر انہیں زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ کیسے بچے جو ہیں اور وہ ایک اچھے انسان بان کر اپنی قوم اور ملک کی خدمت کر سکتے ہیں کیسے وہ کلیسیا میں ایکٹیولی وہ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں تو اس لیے ہمارے ٹیچئرز کو ہمارے آساتھ دا کو ہمارے والدین کو اور پھر خاص کر اور وہ جو جو روحانی استعد ہیں جیسے ہمارے فادر سہبان جو ہیں ہمارے خادم جو ہیں اور جب واقعہ ہی اور وہ بچوں کی نوجوانوں کی تربیت کرتے ہیں اور وہ مختلف پروگراموں کے ذریعے سے جیسے یود کے پروگرام ہوتے ہیں اور ان میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تاکہ وہ روحانی طور پر ان کی تربیت کرتے ہیں تاکہ ان کے بچے ان کے نوجوان جو ہیں وہ زندگی میں کامجاب ایک مسیحی بن سکیں تو اس لیے ہمیشہ جو کہین ہے ہمارے خادم جو ہیں وہ ہمیشہ نوجوانوں پر فوکس کرتے ہیں نوجوانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ نوجوان جو ہیں پیرش کے نوجوان جو ہیں کلیسیا کے نوجوان جو ہیں وہ اپنی زندگی میں ایک اچھے مسیحی بن کر ایک قوم اور ملک کی اور کلیسیا کی خدمت کر سکیں تو اس لیے میں ان تمام والدین سے اساتذار سے اور تمام روحانی اساتذار سے التماس کرتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ تحرم پر ہم بہت فوکس کرتے ہیں لیکن ہمیں زیادہ سے زیادہ فوکس بچوں کی تربیت پر کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک اچھے انسان بن کر اچھا تبیہیو کرے اور اس طرح ایک کام جاب انسان بن کر دنیا میں وہ ملک کا اور اپنی کلیسیا کا اور اپنے خاندان کا اپنے والدین کا اپنے اساتذار کا نام روشن کر سکیں اس لیے میں آخر میں فادر جی آپ کا بہت زیادہ شکر گذار ہوں کہ آپ نے مجھے آج کیسلک ٹی وی میں آنے کی دعوت دی اور یقیناً مجھے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہوتا ہے جب بھی آپ انوائٹ کرتے ہیں تو مجھے اس بات کی خوشی زیادہ ہوتی ہے کہ آج میں اپنے استاذ سے اپنے پروفیسر سے بات چیت کروں گا اور یقیناً واقعہ ہی جب ہم سٹیڈی کرتے تھے تو فادر جی ہمارے فیورٹ پروفیسر تھے آپ کی تربیت کو خصوصی طور پر کہ آپ جس تربیت کے حوالے سے بہت بات چیت کرتے تھے اس لیے وہ نوجوان جو کہن بن رہتے تھے تو اس لیے فادر جی میں آپ کا آپ کی ساری ٹیم کا کیسلک ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج نہ صرف میرا انٹریویو کیا بلکہ وہ کتاب جو میں نے ابھی نئی کتاب لکھی ہے تجسم کا وید اور جو کہ مومنین کے ساتھ جو شیئر کی جائے گی اس کا آج آپ نے بطور میرے اصلاحات ہوتے ہوئے پروفیسر ہوتے ہوئے اور آج آپ نے اس کی رونمائی کی ہے thank you very much for everything thank you very much فادر جی کتلک ٹی وی کو آپ نے اتنا ٹائم دیا ہے خواتین وزراد کلیسیا کی خدمت کرنے والے لوگ فادر ہوں سسٹرز ہوں مناد ہوں وہ سب لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنا آپ خدا کے لیے کلیسیا کے لیے دے دیا ہے ان کی زندگیاں ہمارے لیے موٹیویشن ہیں ان کی خدمت ہمارے لیے موٹیویشن وہ کسی پہلو سے بھی ہو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام ہمارے بہت سارے نوجوانوں کے لیے فیملیز کے لیے رائٹرز کے لیے بھی انکرجمنٹ ہوگا اور موٹیویشن بنے گا آپ سے ایک درہاست کرتا ہوں کہ کتلک ٹی وی کتلک ایمان کا پرچار کرتا ہے کتلک ٹی وی بائبل مقدس کی بات کرتا ہے کرسچن فیت کی بات کرتا ہے کتلک ٹی وی آپ کا ٹی وی ہے کتلک ٹی وی آپ کے خاندانوں کا ٹی وی ہے ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے اور فیس بک پر بھی کتلک ٹی وی کا چینل موجود ہے آپ ضرور برکت پائیں تعلیم پائیں اور ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب بھی ضرور کریں آپ دیکھیں گا وہاں ایک چھوٹا سا لالسا بٹن ہوتا ہے سبسکرائب کا آپ سبسکرائب کر دیں ہمارے سارے پروگرام آپ کو فوراں مل جایا کریں گے اور میرا ایمان ہے کہ ان پروگراموں کے وسیلے سے آپ اور آپ کا خاندان بڑی برکت پائے گا تینک یو گاڈ بلیس یو موسیقی 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 موسیقی